یہ فرمائیے گا سر کہ اب ٹھیک ہے آپ فارم فورٹی فائیوز آپ کے پاس ہیں آپ وہ تمام میں نے آپ کی پریس کانفرنس دیکھی سب نے دیکھی ہے آپ قرآن لے کے جانے کی وہاں پر سر کیا ہے ست ضرورت تھی مطلب عدالتیں ظاہر ہے حلف وغیرہ اس طرح کے معاملات ہوتے تو نہیں ہے نا تو وہ ٹھیک ہے آپ نے جو بات میں کیا سب ڈیمانڈ جو آپ کی پریس کانفرنس میں سامنے ہوئے اس میں مین ڈیمانڈ یہ تھی ایک سوال اس کا جواب دیدیں دوسرا یہ ساتھ اس میں ایڈ کر لیجئے کمیشنر پنڈی کے بیان کا آپ نے حوالہ دیا ان کا تو ذہنی توازم کل ٹھیک ہو گیا ہے سر وہ الیکشن کمیشن کو جو انہوں نے نیا بیان دیا وہ دیکھا ہی ہوگا آپ نے تو اب تو ان کا جو الیگیشن تھا وہ تو شاید پھر سٹینڈ نہ نہ کرے اکبر بجوہ صاحب سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سچ بولنے کی توفیق دے اور آج اس پریس کانفرنس میں میں نے جو ایک اہم بات کہی ہے میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب سوہ موٹو لیتے ہیں اور شوقت بسراہ کو بلاتے ہیں اگر میں دھاندلی کے حوالے سے واضح ثبوت نہ دوں اور سچ نہ بولوں تو مجھے نبی کریم کی آخرت میں شفاعت حاصل نہ ہو بلکل آپ نے درست کہا کہ قرآن پاک میں کوٹ میں لے کر گیا میں ایک وکیل بھی ہوں اور قانون کو بھی سمجھتا ہوں پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اب سچ بولنے کا وقت آگیا ہے ہم سب کو سچ بولنا چاہیے کیونکہ اس وقت جو صورتحال پاکستان میں چل رہی ہے اس وقت سچ کا گلہ گھوٹا جا رہا ہے انصاف کا گلہ گھوٹا جا رہا ہے حضرت علی کا کال ہے کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے ظلم اور نائنصافی کی حکومت نہیں چل سکتی باجوا صاحب میں نے یہ پریس کانفرنس کیوں کی دیکھیں الیکشن سے بڑا معاملہ شاید کسی بھی ملک میں کوئی نہیں ہوتا جس کے ذریعے اگر آپ جمہوریت کہتے ہیں لوگ اپنی ایک مقدس امانت اپنا ووٹ کے ذریعے تبدیلی لے کر آتے ہیں اپنا پیغام دیتے ہیں کہ ان کو پاکستان میں کون سا نظام چاہیے کون سی لیڈرشپ چاہیے اور اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی باجوا صاحب کہ پاک یہ جو 2024 جو الیکشن ہے it's mother of all rigging میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کیونکہ اب ایک ایک شواہد میرے پاس ہے اپنا بھی اور پارٹی کے ساتھ جو ڈاکہ ڈالا گیا ان کا بھی میں اس لیے گیا تھا سپریم کورٹ میں جب مجھے پتا چلا کہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب دھاندلی کے حوالے سے ایک کیس سن رہے ہیں کسی کی اپلیکیشن آئی تھی مجھے بتائیے میں ایک پاکستانی ہوں میں ایک پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے قاضی اور چیف جسٹس ان کے پاس نہیں جاؤں گا تو کس کے پاس جاؤں گا اور اگر میں ان کی عدالت میں جا رہا ہوں تو مجھے پتا نہیں کہ اگر میں غلط بیانی کروں گا جھوٹ بولوں گا تو اسے کانسیکوینسز کیا ہوں گے میں اس لیے ایموشنل ہوں اس لیے جذباتی ہوں باج باج صاحب دس لاکھ کا نمائدہ ہوں حارون آباد فوڑا باز زلہ بہاول نگر سے دس لاکھ لوگوں نے اگر مجھے ووٹ دیا ہے اور ان کی اس مقدس امانہ جو انہوں نے عمران خان اور شوکت بسراہ کو دیا ہے اگر اس پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور ہمیں کہیں سے انصاف نہیں ملکہ تو مجھے بتائیے چھوٹا سا سوال بھی اس میں آئر کریں کس کے پاس جاؤں گا بلکل ٹھیک ہے آپ کی بات لیکن یہ بھی تو ایک معاملہ ہے نا کہ جو طریقہ کار ہے جو پروسیس ہے اس کو فالو کرتے ہوئے مطلب ٹریبیونلز میں آپ کے پاس فارم پینتالیس موجود ہے وہاں پر جائیں الیکشن کمیشن کا میں آئم شور کہ اگر چودہ روز منہوں نے کر رہا تھا چلیں اندربار روز آ گیا سولہ وے ستر وے روز وہ بھی کچھ نہ کچھ آپ کو جو دستاویز ہیں انتخابات سے مطالق وہ دے دیں گے تو وہاں پہ کلیر ہو جائے گا اگر آپ میرا جواب سن لیتے سر سر فرمائی اگر آپ میرا جواب سن لیتے تو آپ کو یہ سوال کی ضرورت نہ پڑتی میں وہاں پہ گیا میں نے اپنی جیب سے قرآن پاک سے حلف قرآن پاک نکال کر کہا سر میں قرآن پاک میں کچھ کہنا چاہتا ہوں میں اس کیس کے مطلق اب بھی بات نہیں کروں گا پریس کانفرنس میں نہیں کی چونکہ اس کیس کے حالے سے جو انہیں پہ زیرے سماتا اس پہ مجھے انہیں منع کیا لیکن میں وہاں کہنا کیا چاہتا تھا اس کا آج میں نے پریس کانفرنس بھار کیا اور وقت آ گیا ہے آپ نے کہا کہ آپ حلف کی بات کیوں کرتے ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سب لوگوں کو حلف لینا پڑے گا سیاستدان جو سب پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں آج کیا ہوا ہے آج فارم سنتالی جو کہ گوال بندی میں یا وہاں پہ تیار ہوا ہے جاتی عمرہ میں وہ لوگ جو جیتے ہوئے نہیں ہیں مریم بی بی اور میاں شباہ شریف ہارے ہوئے ہیں وہ پنجاب اسمبلی میں جس پر ہمارے نام لکھے ہوئے ہیں انبیاء کے ہمارے مقدس نام ان کی چھت کے نیچے کھڑے ہو کر جھوٹا حلف لے رہے ہیں میں نے یہ کہا تھا کہ سیاستدان بھی حلف پر بات کریں ہم قرآن پاک پر حلف دائے کر بات کریں سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے سب سے بڑی بات مطالبہ یہ کیا ہے کہ فل کوٹ بنا دیں اور میرا امید ہے مجھے نانا حسان صاحب میرے مطالبے کو سپورٹ کریں گے اور تمام جماعتیں سپورٹ کریں گی کہ ایک فل کوٹ بنا دیں جس کے اندر قاضی چیف جسٹس فائز عیسا صاحب نہ ہوں کیونکہ وہاں پہ لائف دکھایا جا رہا ہے ایکل قوم کو اس کی نشریات لائف دکھائی جائیں ہم اس میں پیش ہوں گے اگر ہم ثبوت نہ دے سکے کیونکہ قاضی چیف فائز عیسا صاحب گندلے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کمیشنر پنڈی نے واضح طور پر ان کا نام لیا ہے سر وہ کمیشنر پنڈی کا زینی توازن ٹھیک بھی تو ہو گیا نا سر اپنے تجز میں بروسہ کریں وہ تو وہ کہتے ہیں وہ غلط ہوئے ہیں میرے سر زینی توازن زینی توازن یہ بھی بڑا انٹریسٹنگ ہے اچھا میں بھائی بھائی صاحب یہ بھی بڑا انٹریسٹنگ ہے ہاں نہیں اچھا اس پر آپ پلیز اس پر کامنٹ کیجئے گا جب اس نے لیٹ می آیڈ رانا احسان افضل صاحب ٹو دیس کانورسیشن ایک فکرہ کیا گے ایک فکرہ کیا گے باجوہ صاحب بات پر کمل کر رہا ہوں کہ ہمیں وہاں تمام پارٹیاں رانا صاحب نون لگ بھی جائے پیپلز پارٹی بھی جائے ایم کیو ایم بھی جائے سب پارٹیاں جائیں اور وہاں پر لائی پرسیڈنگ دکھائی جائے اور کمیشنر پنڈی جو ہے جب اس نے دھاندلی کا بیان دیا وہ پاگل تھا جب اس نے دھاندلی کے بیان بدل لیا الحمدللہ اب اس کی کلچ پلیٹیں ٹھیک ہو گئیں اب وہ بلکل تندرست ہیں ڈاکٹرز بڑے بڑے اچھے ہیں پاکستان میں بڑا جلدی علاج ہو جاتا ہے تسلی بکش خیر رانا صاحب اس پہ بھی بات میں کومنٹ کیجئے گا لیکن جو میں آپ سے صرف ایک تھوڑا سا تھوڑا سا صرف اس کی تمہید آپ کو یہ دے دوں کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز میں جب پہلے ہی دن اسمبلی کے اندر یہ شور مچ گیا تھا کہ ریزلٹس ٹھیک نہیں ہیں لیجٹیمیسی کوسچن میں آ گئی تھی تو اس کے بعد we all know کہ گورنمنٹ چلنا بڑا مشکل ہو گیا تھا اور پھر تین ساڑھے تین سال جو عمران خان صاحب کی حکومت چلی اس میں کمیشن تو بنا تھا لیکن وہ اتنا کس پہ کام نہیں ہوا کیا آپ نہیں چاہیں گے آپ کی پارٹی نہیں چاہے گی کہ اس میں سے ڈاؤٹ ختم ہو جائیں جو ان کے مطالبے ہیں آپ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ ہاں جی چلیں سب ملکے کہیں سپریم کورٹ کہیں چلیں آپ فل بینچ بدا دیں یا پھر جوڈیشنل انکوائیری ہو جائے اس سب معاملے کی نتھارہ ایک دفعہ ہو جائے تو کیا ہو جائے گا بہتر آپ کے لیے رہے گا آپ کی پارٹی کی ایک کوالیشن گورنمنٹ آ رہی آگے زیادہ سٹیبل ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن آپ نے ٹھیک آ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن ہمارے نزدیک بدترین رگنگ سے بھرے ہوئے الیکشنز تھے اور اس کے باوجود ہم نے جو رستہ اپنایا وہ الیکشن ٹریبیونلز کا تھا اور عدالتوں کا تھا اور ہم اسیمبلی میں آئے اور ہم نے ڈیمانڈ کی کہ اسیمبلی میں کمیٹی بنائی جائے جو الیکشنز کو ریویو کرے اور اس کی سربانت بڑائی پی ٹی آئے کے پاس تھی آپ یقین جانے ہیں انہوں نے ایک دفعہ بھی اس کمیٹی کو بلا کے کوئی اس کی اوپر پیر بھی نہیں ہوئی کوئی وہاں آگے مل کے نہیں چل سکے کہ الیکشنز کی اوپر ریویو کیا جائے ہم کہتے رہے بارحال ہم نے ان کو جب نکالا تو آئینی طریقے سے نکالا آج ان کے بقول یہ کہتے ہیں کہ بد ترین دھاندی زدہ الیکشن ہے لیکن یہ کیا کر رہے ہیں یہ الیکشن ٹریبیونل میں جائیں ان کو بھی چاہیے الیکشن ٹریبیونل میں جائیں ان کو بھی چاہیے عدالتوں کا رکھ کریں اور وہاں اپنا جو ہے وہ انتظار کریں کہ ان کو انصاف ملے لیکن یہ اس سے اور چیزیں اس میں ایڈ آن کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ انٹرنیشنل میڈیا کو بلا رہے پاکستان کی ساکھ خراب کر رہے یہ لوبیسٹ انہوں نے ہائر کی ہوئے یو ایس میں یورپ میں وہاں پیسہ چلا رہے وہاں سے سٹیٹمنٹ چلا رہے پاکستان کی ساکھ خراب کر رہے کل انہوں نے کہا جی کہ ہم آئی ایم ایف کو جو ہے وہ خط لکھیں گے کہ ان کو اس کو روک دیا جائے اس موعدے کو جب تک ہماری رگنگ جو کے الزامات جو ہیں وہ ثابت نہیں ہو جاتے یہ آرڈٹ نہیں ہو جاتا تاکہ ملک جو ہے وہ ڈوب جائے عام آدمی جو ہے وہ اور جو ہے مہنگائی سے متاثر ہو سب کچھ رک جائے پاکستان بریک لگ جائے جب تک ہمارا فیصلہ نہیں ہوتا تو بھئی میری بات سنیں دوہزار اٹھارہ میں تو آپ کی کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں تھی ہمارے لیے یا اگر ہماری ڈیمانڈ تھی تو آپ نے سپورٹ نہیں کیا تھا آج ہمارا کیا موقع ہے ہم کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہمارے فارم فورٹی فائیو ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے دوسری جو آپ کے مد مقابل ہے جو آپ سے جیتا ہوا بیٹا ہے وہ کہتے ہیں میرے فارم فورٹی فائیو ٹھیک ہے فیصلہ کس نے کرنا ہے فیصلہ ٹاک شو میں کرنا ہے اور یہ جو قرآن کی بات ہے دیکھیں قرآن ہمارے لیے مقدس کتاب ہے اور مقدس ترین کتاب ہے لیکن میرے خال سے اسلام میں یہ نظام نہیں ہے کہ اس کتاب پہ حق اس پہ رکھیں اور فیصلے کر لیں تو میرے خال سے ان چیزوں کو یا قرآن پاک کو ان معاملوں میں لانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ اچھا روایت بھی نہیں ہے اور نہ یہ اسلام نے کہا ہے کہ یہ روایت ہونی چاہیے ایک فارم فورٹی فائیو ٹھیک سیون کے اندر ایک معذرت کے ساتھ اس میں معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ان کی رسپونسیبیلٹی ہے یہ تمام انتخابی دستاویس نہیں دیئے انہوں نے ابھی تک وہ دے دیں گے تو پتہ چل جائے گا کس کے ٹھیک ہے کس کے نہیں ہے وہی تو میں کہہ رہا ہوں نہیں دینے چاہیے لیکن بلکل دینے چاہیے الیکشن کمیشن کو میں بھی کہتا ہوں کہ اگر انہوں نے ٹائم لی نہیں دیئے تو دینے چاہیے دیکھیں نا یہ یہ ڈاؤٹ کریئیٹ خود کیا جائے گا پھر اس طرح کے کام کر کے مطلب کہ بھئی کیوں نہیں دے رہے ایک ٹائم ہوتا ہے اور ہر دفعہ آ جاتے ہیں وہ اس دفعہ نہیں آ رہے تو ایک چیز ڈیفنٹ نہیں ہے میں آپ کی آواز کے ساتھ ریزونیٹ کر رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو بالکل ٹائم لی دینے چاہیے ہیں ابھی نہیں دیا آج دے دیں کل دے دیں لیکن اس چیز کو اور ان کی ذمہ داری ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے دیکھیں اچھا بیچ نہیں رانا ساتھ بریک پہ جانا ہے میں نے مجھے بار بار وہ کہہ رہے ہیں بریک پہ جانے کا صرف ایک چیز پہ بتا دی جائے گا آپ کے خیال میں یہ کمیشنر پنڈی صاحب جو ہے ان کا پہلا بیان ٹھیک تھا یا دوسرا ٹھیک ہے آپ کس کے ساتھ ریزونیٹ کر رہے ہیں دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے شاکت صاحب کہیں گے پہلا بیان ٹھیک ہے میں کہوں گا دوسرا بیان ٹھیک دوسرا بیان میرے لحاظ سے دوسرا بیان ٹھیک ہے شاکت صاحب کہیں گے پہلا بیان ٹھیک ہے اب حل کہاں سے ہوگا حل تو عدالت میں ہی ہوگا نا یعنی کہ ہم اپنے اپنے موقف میڈیا میں لے کے بیٹھ سکتے ہیں اور ان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے لیکن معاملات حل عدالت میں ہونے عدالت میں انصاف کا انتظار کریں جیسے پچھلے پاکستان میں جتنے بھی الیکشن ہوئے جن لوگوں کو لگا کے دھاندی ہوئی یوں نے انتظار کیا